اسلام علیکم ناظرین اسازہ کے لئے اور بھی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں ایک بار پھر سے وزیر اعلیٰ پنجاب موسن نکوی میدان میں آگئے ہیں پہلے بھی سرکاری سکولوں کو نیجی اداروں میں تبدیل کیا اور اس کے ساتھ ہی آپ پینشن کے معاملے میں بھی میدان میں آ چکے ہیں پورے پنجاب میں اسازہ دھرنے دے رہے ہیں اور تمام سکول بھی بان ہیں بچے گھر پر بیٹھے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ وزارت خزانہ کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو نئے پینشن رولز کے مطابق سمری بھی بیج دی گئی ہے ناظرین ہم آپ کو سوفیس آتھنٹیک انفارمیشن سے اگاہ کر رہے ہیں اگر چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں آپ کے چھوٹے سے کلک کی وجہ سے ہماری کافی حصلہ افضائی ہو جاتی ہے یہاں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے بھی پینشن رولز میں کافی تبدیلیاں کی گئیں جس سے تمام اسازہ اکرام کافی حصے میں تھے اور روڈوں پر اتجاج کر رہے ہیں ابھی بھی سکول باد ہے بچوں کی پڑھائی بھی ضائع ہو رہی ہے اور یہی پر موسن نکوی کی جانب سے بھی سخت رد عمل آ چکا اور اسازہ کے خلاف مزید پینشن کے حوالے سے نئے سمری بھی وزارت خزانہ نے تیار کر لی ہے جو کہ وزیراعظم کو بھی جواب بھی دی گئی ہے اس سمری میں مقصد ہے جو کہ سرکاری ملازمین ہیں ان کو ریٹائرمنٹ کے وقت 35 فیصد کی بجائے 25 فیصد رقم اکٹھی دی جائے اور ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو بکیہ 75 فیصد رقم ہے مہانہ قسطوں میں ادا کی جائے گی